دوستو آدھا برج ہے میں آنیس عمد خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مخاطب ہوں بڑا ہنگامہ سا چل رہا ہے جمعیت علماء ہند کی ادکس مولانا ارشن مدین نے جس دن سے رات کے اندھیرے میں چپکے سے بغیر کسی کے کونفیڈنس میں لیے بغیر رسس سرسنگ چالک موہن بھاگوات سے مل کر آئے ہیں جب سے وہ مسلم سیاست میں ایک ہڑکم سمجھ گیا ہے صرف اور صرف جمعیت علماء ہند کے سپانسر پریسی خوشی دوستی اور بھائی چاہرے کے نعرے بلند کر رہی ہے نہ تو رسس نہ ان کی کوئی برانچ یہاں تک کی بھاجہ پا اور مسلم راستری منچ جو بھاجہ پا نے مسلمانوں کو بھو کرنے کے لیے اپنی طرف لانے کے لیے بنایا تھا نے ابھی اپنی طرف سے کوئی پرتکٹیا ابھی تک وقت نہیں کی ہے صرف اور صرف جمعیت ہی اپنی پیٹ تھوک رہی ہے اپنے ہاتھ سے کہ کتنا بڑا کارنامہ ہو گیا کہ ہم رسس کے سرچنگ چالک سے خود چل کے ملنے گئے یہاں بات اس کو سمجھئے خود چل کے ملنے گئے رات کے اندھیری میں وہیں مسلم مراج نیتے کو ساماج ایک سنستان جیسے جمعت جماعت اسلامی بہت بڑی پارٹی ہے اتنی ہی ہے تقریباً جتنی جمت اللہ علماء ہند ہے پیس پارٹی پولٹیکل پارٹی ہے اوبیسی کی ایم آئی ایم جو پارٹی ہیں اوبیسی صاحب کی وہ بھی بڑی پارٹی ہے بھائی اے ڈپٹی چیف منسٹر ہے ان کا تھیلنگانہ میں وہ خود دو شانسات جیت کے آتے ہیں پولٹیکل پارٹی ہے اور فلائی کام بھی کرتی ہے جیسے لوگ نے کو اپنا ابھی تک کوئی رییکشن نہیں ظاہر کیا اس کے اوپر اس ملاقات کے اوپر اسی سے انداز لگا لیجئے کیا ملاقات ہے رییکشن ظاہر کیا ہے تو بس مولانا سلمان حسین ندوی ہے صاحب نے جن پر دو سو اٹھا دو آزار اٹھارہ میں بینگلور میں جو مسلم پرسنل لابورٹ کی بیٹک ہوئی تھی اس میں انہوں نے شری شری روی شنکر کے فیور میں وہی بات کہی تھی جو روی شنکر کہہ رہا ہے کہ مسجد سے اپنا ہٹا لیجئے اور باہر سو اکڑ دو سو اکڑ زمین لے لیجئے اتنے پیسے لے لیجئے وہ دور آئی تو انہوں ہی ہٹا دیا گیا تھا مسلم مسلم پرسنل لابورٹ سے پھر جا کے انہوں نے بڑا بابال مچایا تھا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا بھائی چارے کے لیے کیا تھا انہوں نے تعریف کی ہے جو آر ایس ایس کے تھوڑے سے سمرتا گیا تھوڑے سے نہیں ان کا انٹرویو آیا ہے ٹی وی چینل کی اوپر یوٹیوب چینل کی وہ سنے انہوں نے بڑی تعریف کی گئے یہ بہت اچھا کام ہے اور موہن بھاگوا سے اچھا تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں وہیں جو جو ازمیر کے جو شریف ازمیر شریف کے درگاہ کے دیوان جینرل آبدین نے تعریف کی جینرل آبدین کے بارے میں سارے کچھ جانتے کہ زوجستی کے دیوان بنے بیٹھے ہیں ان کی ہر حرکت ستہ پارٹی کے لیے ہوتی ہے انہوں نے بی جے پی کی تعریف بھی کی ہے بڑے بڑے الزام آتے ہیں لیکن زینرل آبدین اپنی ستہ پہ جمعہ انہوں نے تعریف کی ہے اب دیکھیں کیسے لوگوں نے سارے تعریف کی وہیں آپ پارٹی سے جڑی ہوئے مائنورٹی کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر زفرل اسلام خان نے اس ملاقات کو بہت اچھا کرا دیا گیا ہے اس کے پہلے ان کے اس کے پہلے ان کے بہت سارے وال جو ہیں صاحب جو ہیں وہ دھارت تین سو ستر کی تعریف کر چکے ہیں مہدی جی کی تعریف کر چکے ہیں انہیں ہاں تک کر چکے کہ اس مندی کے دور سے اگر کوئی باہر نکال پائے گا تو وہ شری مہدی جی ہیں اتنے زیادہ وہ جھک گئے ہیں بی جے پی کی طرف بی جے پی کی طرف کا جھکنا ہے مطلب ایک آر ایسے سے آج کل آر ایسے سے سو بی جے می میں کوئی فرق نہیں ہے وہی مولانا محمود مدنی صاحب انہوں نے تعریف کی ہے اس بات کی کہ یہ بہت اچھی بات ہے دوستی بڑھنا چاہیے وہ مولانا محمود مدنی جب موڈی جی چیف منسٹر تھے گزرات کے تب وہ ان سے ملنے جاتے تھے وہ اپنی فوٹو سوشل میڈیا میں جاتے دالتے تھے کہ بلٹ پروف کار سے موڈی جی کی وہ بھوم رہے ہیں یہاں بھی جب موڈی نے آ کے دوسری جیت میں یہ کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواث تو سب سے پہلے اس کے آگے جو ایک لیٹر ان کے پاس گیا تھا تو اس میں کئی سگنٹریز تھے اس میں محمود مدنی صاحب نے بھی اپنا نام لکھا تھا اتنے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور ایک شاہد صدیقی صاحب کا نام اخواروں میں آیا ہے شاہد صدیقی وہ ہیں جنہوں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی ہے جس میں انہوں نے جوینی کے پترکار اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اردو کے نئی دنیا اخوار نکالتے تھے بڑا چلنے والا اخوار نکالتا لیکن وہ کانگریس میں گئے وہ بسپا میں گئے وہ سماجبادی پارٹی میں گئے بس بی جے پی جوائن نہیں کی ابھی تک انہوں نے باقی سب چیز کر لیے انہوں نے ایسے لوگوں نے اس جو ملاقات کی تعریف کی ہے باقی کسی نے تعریف نہیں کی اسی سندار لگا لیجئے کہ یہ کارنامہ کیسا ہے جو عرشد مدنی صاحب نے انجام دیا ہے رات کے اندھیرے میں مہان بھاگ بس سے مل کے یعنی وہی باتیں جو جو وہی نہ کہیں نہ کہیں داگی ہیں انہوں نے ہی یہ باتیں ان کی تعریف کی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ یہ مولانا مدنی کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا اس کے اس کے لیے ذاتی یعنی آج وہ کہہ رہے ہیں کیا سماج کی بات کر رہے ہیں مسلم سماج کی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے مسلم سماج کو کانفیڈنس میں کہاں لیا ہے وہ تو اکیلے ملنے گئے تھے نہ اس کے پہلے مسلم سماج کو پتا تھا نہ کسی لیڈر کو پتا تھا نہ انہوں نے کوئی ایسی میٹنگ کی تھی کہ لیڈر سے پوچھ کے جاتے تمام جو جو بھی ہیں مسلم چھوٹی چھوٹی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں آپ کہیں یہ کوئی پارٹی نہیں ہے تو صرف اکیلی اگر جمتال علماء ہند ہے تو جمتال علماء ہند اکیلی ہی اگر مسلمان کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی تو مسلم پرسنل لابورٹ بھی ریپریزنٹ کرتا ہے جماعت اسلامی بھی ریپریزنٹ کرتی ہے اور بھی کئی پارٹیاں ہیں جو اہلی حدیث بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تمام تو وہ کہاں گئے اس کے معنی یہ مولانا ارشد مدنی کی ہی آواز ہے اور دوسرے کی آواز نہیں ہے اور انہی کی خواہش ہے اب اردو اخباروں میں ایک خبر چھپوائی جا رہا ہے کہ مدنی اور بہاقبت جلد ایک پریس کونفرنس کریں گے جو انقلاب اخبار ہے جو دینک جاگرن کا اخبار ہے دینک جاگرن آر ایس ایس کا بی جے پی کا اخبار ہے فنڈیڈ بائی بی جے پی ہے دینک جاگرن اس نے نے انقلاب اخبار بمبئی سے جو نکلتا تھا وہ اسی لیے خریدتا تھا کہ وہ یو پی کے مسلمانوں میں اپنی پیٹ بنا چکے آر ایس ایس بنا سکے تو اس لیے یہ انقلاب اخبار ہوتا ہے اس میں ایک خبر چھپی تھی کہ جمعیت کی طرف سے جو آرہی ہے سنگ کی طرف سے نہیں آئی ہے وہ بھی جمعیت کی طرف سے آرہی ہے سنگ کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ آر ایس ایس جلدی پشکر میں ایک مخت چنتنک بیٹھک کرا رہا ہے تو یہ تو خبر الگ سے جو میں بات کر رہا ہوں اس کی ہے کہ سنگ کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کہ ایک جوائنٹ پیس کانفرنس ہوگی جس میں موہن بھاگبت بھی ہوں گے اس میں سنگ کا کوئی ابھی تک پتہ نہیں ہے زی ٹی وی پہ آئے ہوئے انٹرویو میں جو دو تین دن پہلے آیا ہے دو تاریخ کو آیا ہے دو سپٹیمبر کو اس میں بھی کہیں یہ بات نہیں ہے کہ سنگ کی طرف سے نے کہا ہے کہ ہم جوائنٹ پریس پریس کانفرنس کریں گے ہاں مدنی صاحب کی طرف سے ارشد مدنی صاحب کی طرف سے ضرور آیا ہے کہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی جس میں موہن بھاگبت صاحب بھی آئیں گے جب ان سے پوچھا گیا کیا ہے کانفرن ہوں گے نہیں کانفرن ہوں گیا ہے آئیں گے کہا گیا ہے تو یعنی پیچھے آپ لگے ہیں آر ایس ایس پیچھے نہیں لگی ہے یہاں ایک طرف آر ایس جلدی ایک پسکر میں ایک مکت چنتن بیٹھا کرنے جا رہی ہے ایک دو روز کے اندر ہی ایک مکت چنتن جس میں آر ایس ایس کے سارے دکھ گج پسکر میں جڑیں گے راشتان اج مئیرک پانس پسکر وہاں جڑیں گے وہاں پہ ہر چیز پہ بات ہونا ہے تین سو ستر پہ بھی بات ہونا ہے این آر ایسی پہ بات ہونا ہے تمام چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات ہونا تین طلاق پہ بھی بات ہونا ہے کہیں اس میں یہ نہیں آیا ہے time of india کی خبر ہے کہیں اس میں نہیں آیا ہے کہ جمعیت کی جو سے ملے ہیں اس کا ذکر بھی اس کون جو ان کی جو چندن بیٹھاک ہو رہی چنتن بیٹھک میں نہیں ہوگی چنتن بیٹھک ان کی بہت امپورٹن بیٹھک ہوتی ہے اس میں پوری سال بھر گئے باتیں جو ہوئی ہیں ان کی چنتن کیا جاتا ہے اور آگے جو آنے والی ان پر بھی ڈسکسن ہوتا ہے اور اس پر اس ملاقات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی یہ تو کہنے کا مطلب ہے سنگ آپ کو اہمیت نہیں دے رہا ہے آپ سنگ کو اہمیت دے رہا ہے لیکن ہاں آپ اردو کے اخباروں میں خبر چھپوا چھپوا گئے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سنگ ہمارے پیچھے پڑا ہویا سنگ پیچھے نہیں پڑا ہویا اس کے ہم آگے کچھ باتیں اور بتائیں یہ جو کیشف کنج میں ملے تھے مدنی صاحب ابھی پچھلے مہینے تیس تاریخ کے اس پاس تو یہ خبر سنگ نے ہی لیک کرائی تھی بیسے تو ملتے رہے ہیں ہم دھاگڑ خبر پر دیتے رہے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ملے ہیں اس سال میں مدنی اور آپ کے جو مہن بھاگوات صاحب ہیں دوسری بار مل رہے ہیں اسی سال کے اندر اس کے پہلے بھی کئی لوگ ان کے ملتے رہے ہیں جو کی جو زی ٹی وی پہ مدنی صاحب نے اب انٹرویو دیا ہے دو دن پہلے اس میں انہوں نے کنفیس کی ہے ہاں ہم لوگ ملتے رہے ہیں وہ چیزیں بھی ہم نے دی یہاں تک کہ اسد مدنی صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے جو پہلے جماعت کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے جمعیت علمہ ہند کے وہ بھی ملے ہیں صدرشن سے لیکن ان کی ملاقات انڈیا ہابیٹیٹ سینٹر میں ہوئی تھی وہ گئے نہیں تھے دونوں لوگ وہاں آئے تھے تو کن لوگوں نے ملاقات کرائی تھی وہ ہمارے پچھلے بلیٹن میں پورا کھلاسہ دیا گیا ہے اس کے بعد صدرشن ملے تھے ان سے صدرشن اور لوگوں سے بھی ملتے رہے ہیں وہ ان کی خواہش تھی جو سب بتایا گیا ہے اپنے آپ پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ خبر آؤٹ کیسے ہوئی جبکہ سیکریٹ میٹر ہو رہی ہے اب وہاں کو ہوا دیتی ہے تو جو آر ایس ایس کی فیکٹی سے نکل رہی ہے یعنی سیدھے طور پر جمعیت علماء ہند کو بدنام کر رہی گئے یہ چھوٹے ہو گئے ہیں آر ایس ایس بڑی ہو گئی ہے یہ پیچھے پڑی ہو گئے ہیں مسلمانوں کا ڈر اتنے ڈری ہو گئے ہیں مسلمان کہ وہ آر ایس ایس سے ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں بہت دیموکریسی ہے اس میں کون کس سے ڈرتا ہمارے بورٹ سے کانگریس بھی جیتی تھی ہم اپنے بورٹ سے سب کو دیتا آتے ہیں بی جے پی کو بھی ہمارے بورٹ کی ضرورت ہے تب ہی موڈی اتنی چیزیں ہمارے مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں کہ مدرسوں میں پیسے کے لیے اتنے کروڑوں سوپیہ دیے جائیں گے ان کو اسٹائفن بغیرہ کے لیے الزام بہت سے لگ رہے ہیں ہم اس پر نہیں جائیں گے بہت سے الزام ان پر نہیں جائیں گے ہم پسیلے بولیٹر میں انہیں بتا بھی بتا بھی چکے ہیں اس ساری گھٹنائیں دوہزار انیس سے گھٹ رہی ہیں جس کے بارے میں سترہ اپریل دوہزار سترہ کو ریڈیف ڈاٹ کوم نے جسٹس اب یہاں سے بات سنوی ہوتی ہے جس کے بارے میں سترہ اپریل دوہزار سترہ کو زیڈیف ڈاٹ کوم میں جسٹس راجین سچر کے ایک بیان دیا تھا وہ کیا بات ہے جو چل رہی ہے جو آر ایس ایس مدنی کو اپنی طرف ملانے کوشش کر رہے ہیں اس کی بات بتا رہا ہے جسٹس سچر سچر کومیٹی کے جو ریپورٹ ہے مسلمانوں کے لیے سنگ میل بنی ہوئی ہے جسٹس سچر کی ریپورٹ کی انتقال ہو گیا ان کا نائنٹی نائنٹی ون کے عمر کی ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا جو ریپورٹ بنا گئے ہیں وہ اپنے آپ میں سنگ میل ہے انہوں نے کہا تھا 2009 کو بھارت ہندو راشت گھوست ہو جائے گا یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ 2019 کو بھارت ہندو راشت گھوست ہو جائے گا وہ بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے کہی تھی یہی بات ہے کشمیر کے تحریک حدیت کے سید علی شای گیلانی نے 2014 کے چناؤں میں بھی کہی تھی کہ 20 اگس 2014 کو کہی تھی انہوں نے الیکشن کیمپینیم کے آر ایس ایس اور موڈی مل کر دو ہزار انیس میں بھارت کو ہندو ڈاست گھوشت کریں گے یہ سب جو بنیاد چل رہی ہے جس طریقے سے اب رام مندر کی اور یہ مدنی صاحب سے ملنے کی اب دیکھنا کسی دن ان سب سے آپ کہے گے انفارمسیبل کوڈ بھی ڈکلر ہوگا اور بھارت ہندو ڈاست گھوشت ہو جائے گا اب ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں کہ اور آر ایس ایس کے گروہ گولوالگر کی کتاب آپ سنیئے صاحب بنچ آف تھوٹ کا ایک پیرا دھوراتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے مدنی صاحب بڑی تعریف کر رہے ہیں آر ایس ایس کی بڑی اچھی ہے بھائی چارے والی پارٹی ہے ذرا سنیئے آر ایس ایس کے جو پہلے سرسنگ چالک تھے گولوالگر جن کو یہ لوگ اپنا گروہ کہتے ہیں وہ اپنی کتاب بنچ آف تھوٹ میں کہتے ہیں میرے پاس ہے وہ کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ مسلم ان کے ساتھ عیسائی اور کمیونیسٹ ہے دیس کے آنترک یعنی انٹرنل دشمن ہیں یہ وہ لکے گئے تھے جو آج تک مانتے ہیں ہندی ہندو ہندوستان ساور کرکا انہی کا دیاو کا فانمولہ ہے پترکا نلنجن جو مخبادہ کی کتاب آر ایس ایس آئیکن میں لکھتے ہیں دو چیزیں پہ ان کی پڑی یہ میں نکوٹ کرتا ہوں کہ آر ایس ایس کے سنستاپا کے اتنے کٹر مسلم دشمن تھے کہ وہ مسجدوں کے سامنے سے جلوس لے کر نکلتے تھے اور رکھ کر زور زور سے دھول بجاتے تھے خود ہی اتار کے دھول بجانے لگتے تھے مسجدوں کے سامنے چاہے نماز ہو رہی ہو نہ ہو رہی جبکہ انگریزوں نے مسجدوں کے سامنے بینڈ بجانا دھول بجانے کیلئے منائی کر رکھی تھی اسی کتاب میں گولوالکر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ گولوالکر اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھوں نے بچپن میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے ایک مسجد کے اندر پتھر بھیگے ہیں انہوں نے اب بتائیے جن کے سنستاپوں کو کوئی ایسے بچار ہے بچپن میں ہی ہوں گے ان کی سنستاپوں ہندوستان کے لیے کتنی کٹر ہوگی یہ آپ سوچ لیجیے یہ چھت میں ہے چھت میں مولانا جو ارشد مندی صاحب پھستے چلی جا رہے ہیں مندی صاحب انہوں نے کہا کہ پھر بیٹھتے ہیں اب رسس کے مسلم دسمنی کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں تو آزاد بھارت میں ابھی تک دو ہزار سترہ تک سکٹی سیبن بھینکر ہندو مسلم بڑے دنگے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے جوڑے جائیں تو یہ تاجہ دو ہزار ایک سو اسی جاتی ہے سے ادھک بیٹھتی ہے جو دنگے ہیں ہندو مسلم اس میں ہر کہیں آر ایس ایس پیچھے رہی ہے ذرا سنتے جائیں پہلا دنگہ انیس سو چھپن میں جبلپن میں ہوگا تھا مرنے والوں کی تعداد تو پتہ نہیں ہے نہدو جی اس زبان میں پرائیم انسٹر تھے لیکن کالے میں چانچھا بڑی تھی محمد بکس اور غلام بکس کی اس کو بھوڑا جلا دیا گیا تھا الزامیں لگایا تھا لڑکی کی ایک انٹرکاسٹ میریس کی الزام لگایا تھا اس کے پیچھے اب کہنا نہیں ہے میں کون لوگ ہوں گے جو انہوں نے پورا کا پورا بیڑی کا دھندہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس کو تباہ کیا تھا جبلپر مدھ پدیش میں وہیں بھیمنڈی میں انیس سو ستر میں دھنگا ہوگا تھا جو جس میں دو سو پچاس لوگ مارے گئے تھے وہ شبا جی کے جنم دن پر ہوگا تھا اب آپ کو بتانا کی ضرورت نہیں مجھے کہ وہ دھنگا کون لوگ کر رہے تھے شبا جی کے جنم دن پر ہوگا تھا مراد آباد میں انیس سو اسی اگست عید سے انیس سو اسی میں عید سے شروع ہوا دھنگا دسمبر تک چلا تھا چار سے لوگ اس میں مارے گئے تھے اب بتائیے اس میں دھنگا کون کر رہا ہوگا عید میں جو دھنگا شروع ہوا ہے پہلے اس میں عید کی نماز جو ہو رہی تھے اس میں سور گھسیڑ دیئے اس کے بعد جب پتھر چلے جو بھی پولس آئی پولس نے بھی مارا ان لوگوں نے مارا چار سو آدمی مارے تھے عید کے دن بھاگل پر نائنٹین ایٹی نائن رام مندر نے مارا کے لیے اینٹے لے جا رہے تھے ایک ہزار آدمی مارے گئے اس میں دھنگا ہوا ایک ہزار آدمی مارے گئے میں نہیں بتاتا ہوں کہ کن لوگوں نے دھنگا کیا بس اتنا کہتا ہوں کہ رام مندر کے لیے اینٹے لے جا رہے تھے لوگا نائنٹین ایٹی نائن میں کشمیر میں دنگے ہوئے اس میں کشمیر میں جو دنگے ہوئے وہ کس لیے ہوئے اس کی بارے میں میں نہیں کہوں گا وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے اس زمانے میں کس کی سرکار یہاں تھی بھارت میں دیش میں اور کشمیر میں کن کی سرکار تھی سوچ لیے 1992 میں ممبئی دنگے ہوئے دسمبر سے لے کے جو جنوری تک چلے ایک ہزار آدھی مارا گیا وہ بابری مسجد بدونس کے بعد ہوئے تھے بابری مسجد کے شہید کرنے کے بعد ہی دنگے ہوئے تھے 2002 میں گزرات میں دنگے ہوئے جس میں تقریباً تقریباً لگ بھائے تین ہزار لوگ مارے گئے گزرات کے دنگوں کے بارے میں میں نہیں بتاتا ہوں کہ کس نے گئے کہ کون تھا آدمی کا نام بھی سب لوگ جانتے ہیں لیکن 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 ہوئے مسلمان مارے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں آج بھی بے گھر بار پڑی ہوئے ہیں 2006 میں علیگر میں دنگا ہوئے چھے پرائل کو رام نومی کے اوپر ہوئے جس میں چھے مسلمان مارے گئے میں نہیں بتاتا کہ دنگا کس نے کیا مزفرنگر دوہجار تیرہ میں مزفرنگر میں ہندو مسلم دنگا ہوئے چار سو تیس مسلمان مارے گئے اور اب تک پچاس ہزار مسلمان بے گھر بار سڑکوں کی کنارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کنوں نے کیا سب جانتے کیونکہ زیادہ دور کی قبر نہیں آخوار کا فرینڈ پیز زنگا ہوئے رہتا تھا چار سال پہلے جب آپ ہمارے مانینی مودی جی کی سرکار آئی تھی اور بھا جب آپ پونڈ روپ سے بہمومت میں آگئی تھی تب چلتے ہیں دوہجار چودہ میں چھے سو چوالیس دنگے ہوئے نو سو اکیاسی لوگ گھائل ہوئے پنچال میں لوگ مارے گئے دوہجار پندہ میں سات سو انکیانون دنگے ہوئے دنگے بڑھ رہے ہیں سب دوہجار دو سو چونسٹھ لوگ مارے گئے سنتانوے لوگ 97 لوگ مارے گئے دوہجار دو چونسٹھ گھائل ہوئے دوہجار سولہ میں سات سو تین دنگے ہوئے دوہجار تین سو اکیس لوگ گھائل ہوئے ایٹی سیکس لوگ مارے گئے دوہجار ستہ میں آٹھ سو بائیس دنگے ہوئے دوہجار تین سو چونسٹھ لوگ گھائل ہوئے تین سو چورہ سی لوگ مارے گئے سب تعداد بڑھتی جاری دوہجار اٹھارہ آتا ہے سمپردائق دنگے 18% کم ہوئے 12% کم ہوئے لیکن لنچنگ بڑھ گئی پچاسی لوگ لنچنگ میں مارے گئے پورے ہندوستان میں پورے دیش میں دنگی تو کم ہو گئی 38 ہوئے دنگی لیکن پچاسی لوگ لنچنگ میں مارے گئے یہ بھاجہ پاکی سرکار تھی رسس سمرتنگ سرکار تھی گو رکشہ کس میں شامل تھے گو رکشہ کس پارٹی کے تھے اب یہ مردنی صاحب کے لئے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں جو مردنی صاحب کہہ رہے ہیں آر ایس ایس بڑی بھائی چارے والی پارٹی ہے وہ چاہتی ہے دیش میں اگر وہ چاہتی ہوتی تو ان کو روکتی ان لنچنگ کو روکتی اس کے بارے میں بولتی کیونکہ لنچنگ تو انہیں کہ ہی آدمی کر رہے ہیں نا دوہزار انیس دنگے اور لنچنگ چالو ہے لیکن رپورٹ نہیں آ رہی ہیں کیونکہ بڑی زوجہ طریقے سے بہن لگا ہوا ہے اس میں ہم کشمیر کی طرف لے جائیں آپ کو بس یہ بارداتیں سمپردائک سمپردائک تھی کمنول تھی بارداتیں ان میں سب سے زیادہ جان و مال کا نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے ایک بڑی سمپردائک پارٹی کا انوالمنٹ ہر جگہ ثابت ہوگا ہے اڈوانی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا مسلمانوں کے لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان آتنگبادی نہیں ہوتا ہے لیکن جتنے پکڑے جاتے ہیں آتنگبادی وہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوٹ ان میں سے اسی پرسنٹ کو چھوڑ بھی دیتا ہے بیس پرسنٹ ہیں اگر آتنگبادی مارو ان کو لیکن اسی پرسنٹ کو تو چھوڑو ان کو کیوں بند کیا جاتا ہے سولہ سال بعد بیس سال بعد ستائیس سال بعد چھ سال بعد ان کو چھوڑا جاتا ہے کیوں آخر سمزوہ تک کرنے جا رہے ہیں سمزوہ تک کرنے Victor جا رہا ہے تو جو مسلمانوں کی طرف سے سمزوہ تک کرنے جا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں سمزوہ تک کرنے جانے کے لیے ارشد مننی اور پریس کونفرنس کی بات کر رہے ہیں زرہ ان باتوں پر بھی غور کی ہے کیا جب وہ میٹنگ میں بیٹھے تھے پسلی جس کو آؤٹ کیا گیا جس کا ہنگام ہے تو کیا ان باتوں کا ذکر آئے تھا ان میں آپ نے ان باتوں کے لیے کہا تھا ان کو نہیں کہا تھا کہا ہوتا تو آپ باہر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دنگوں کے بارے میں کہا جو دنگیں ہوں گے جو مسلمان بین گناہ مارے جا رہے ہیں جو قید میں پڑے ہوئے ہیں بے گناہ ہاں یہ بات ہے کہ جمت اللہ علماء ہند ان کا کیس لڑتی ہے تو پولا چاہیے تھا نا اب ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے بگر کسی اس کے اور چھپ چھپ کے جا کے ملیں گے اس کے معنی دال میں کچھ کالا ہے اور بھائی ہم تو یہ کہیں گے دال ہی پوری کالی ہے آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں اپنی طرف سے خوشیاں منا رہے ہیں ان کی طرف سے کچھ نہیں ہے بننا چنتن بیٹھک میں یہ مسودہ ضرور جاتا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں ودا اور سوچنے کے لیے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کیا یہ بات کہاں تک صحیح